حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ تاریخ عالم کا روشن ترین اور درخشاں باپ ہیں آپ رضی اللہ عنہو کا نام نامی آج بھی جرت و استقامت حق گوئی و بباقی اور عدل و انصاف کا مہتہ استعارہ اور ضرب المثل بنا ہوا ہے تشکیو ڈیجنل کی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو 22 لاکھ مربع میل کے مقتدر فرما روا تھی لیکن آپ رضی اللہ عنہو کے تقوی سادگی اور زہد و قنات کا یہ عالم تھا کہ آپ کے کرتے پر کئی پیون لگے ہوتی اور غزہ میں خوشک روٹی اور کھجور کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو قریش کی مشہور شاہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے آپ کا نام عمر لکھ فاروق اور کنیت ابو حفظ تھی والد کا نام خطاب بن نفیل اور آپ کی والدہ کا نام خنتمہ تھا یہ عرب کے مشہور سردار حشام بن مغیرہ کی بیٹی تھی آپ رضی اللہ عنہو کا سلسلہ نصب آٹھویں پشت پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے آپ نے تیر اندازی سپاہ گری پہلوانی اور خطابت میں خصوصی مہارت حاصل کی انتہائی نیڈر اور بہادر تھے اور اکثر اقعاز کے میلے میں اپنے کاملات کا مظاہرہ کرتے تھے آپ کا شمار عرب کے ان چند افراد میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ذریعہ معاش تجارت تھا چنانچہ اس زمن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہو نے عراق شام اور مصر کے متعدد سفر کی جن سے آپ رضی اللہ عنہو میں تجربہ قاری اور معاملہ فہمی کے اوصاف میں نکھار بیدا ہوا نبوت کے چھٹے برس مشرف با اسلام ہوئی اور دربار رسالت سے فاروق کا خطاب حاصل کر کے تاریخ عالم کی فقید المثال شخصیات میں داخل ہو گئی ناظرین حضرت عمر کے اسلام لانے سے قبل تقریباً چالیس افراد دولت اسلام سے فیضیاب ہو چکے تھے آپ رضی اللہ عنہو کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے اعلانیہ خنقابہ میں نماز ادا کی حضرت عمر کو اسی جررت پر فاروق کا لقب عطا ہوا حضرت عمر بن خطاب اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں پانسو سے زائد احادیث مبارکہ آپ رضی اللہ عنہو سے مروی ہیں آبِ گزیم آدل حکمرہ فاتح سیاستدہ و مدبر اور منتظم بھی تھے پیچیدہ فقی مسائل میں آپ رضی اللہ عنہو کی رائے تمام اکدے کھول دیا کرتی یہ حرف آخر کی حیثیت رکھتی تھی آپ فضیح و بلیغ غطیب تھے اور سخن فہمی کا اندہ ذوق رکھنے کے ساتھ ساتھ شورائے عرب کے کلام پر تنقیدی نگاہ رکھتے تھے آپ کے حکیمانہ مقالے آج بھی عربی عدب کی جان ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریب اور مشیر خاص رہے اور تمام مارکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں بھی ان کے دستے راست مشیر اور قاضی رہے خلیفہ رسول افضل البشر بعد ازم بیہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کے بعد خلافت راشدہ کی باگ دوڑ سنبھالی اور زندگی کے ہر شعبے میں صلاحات کی جن سے اقوام عالم ہمیشہ فیضیاب ہوتی رہیں گی دوستو فاروق آزم نے اپنے مبارک دور میں بہت سی سیاسی انتظامی معاشی معاشرطی اور تمدنی اصلاحات ایجاد فرمائی ان کو اولیات عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جن میں سے کچھ یہ ہیں بیت المال کا قیاب سنہ ہجری کا آغاز امیر المومنین کا لقب اختیار کیا عدالت قائم کی اور قاضی مقرر کی فوجی دفتر ترطیب دیا اور فوجی چھاؤنیا قائم کی مردم شماری کرائی ملکی پیمائش کا قائدہ جاری کیا جیل خانہ جاد اور پولیس کا محکمہ قائم کیا نہرے خدوائیں کئی شہر آباد کرائے دیگر بنخوں کے تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کی اجازت دی راتوں کو گشت کر کے ریایہ کا حال معلوم کرنے کا طریقہ نکالا پرچہ نویس مقرر کی مسافروں کے لیے کوئیں اور سرائے تعمیر کی ریاست کو بقاعدہ صوبوں میں تقسیم کیا وظائف کا اجراہ کیا مفلوک الحال غیر مسلموں کے لیے روزین مقرر کی ہو جو اشار کہنے والوں کے لیے تعذیر مقرر کی نماز تراوی با جماعت پڑھنے کا احتمام کیا نماز جنازہ میں چار تقبیروں پر سب کا اجماع کیا مساجد کے اماموں اور موزنوں کی تنخواہیں مقرر کی وغیرہ وغیرہ اپنے ہی دور خلافت میں اس وقت کی سپر پاور روم اور ایران کو شکست فاج دی اور یوں کیسر و کسرہ کی شہنشائیت کے تاریخ دور کا خاتمہ ہوا آپ رضی اللہ عنہ نے نظم حکومت کو ایسا انصاف عطا کیا کہ جس پر انسانیت کو ہمیشہ ناز رہے گا امیر المومنین سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک ہزار سے زائد شہر ماہ ان کے مضافات اپنے حسن تدبر سے فتح کی اور وہاں قرآن و سنت کا حقیقی نظام نافذ فرمایا سیدنا عمر فاروق نے اپنے اہد زرنی میں یوں تو اسلام اور مسلمانوں کو بڑی عظمت بکشی مگر انہوں نے اسلامی کلمروں کی ڈانڈے ایک طرف مصر سے ملحق افریقی سہراؤں سے بلا دیئے تو دوسری جانب عراق و شام و ایران کے طول ورز سے گزر کر اغوانستان کے شہر کابل تک پہنچ گئے تھے اور ایک ایسی وسیع سلطنت قائم کر دی تھی جس کی مثال تاریخ نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی اور احساس ذمہ داری کا احساس اتنا شدید تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے اگر ساحل فراد پر کوئی کتہ بھی بھوک پیاس سے مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصی عظمت کا اعتراف اپنوں کے علاوہ اغیار بھی کرنے پر مجبور ہیں اپنے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی حکمرانی کا جو نمونہ پیش کیا بڑے بڑے عالموں موررخوں جرنیلوں اور سیاستدانوں نے ہمیشہ اسے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دنیا کے حکمرانوں کے لئے لائق تقلید نمونہ قرار دیا ہے شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آرزو اور تمنا کے مطابق روزہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں میں آسودہ خاک ہوئے اور یوں جس طرح زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل تھی بعد شہادت بھی شافی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل ہے اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں اس کے علاوہ اہلیان کراچی کے لئے روزنامہ تشکر ہر اسٹال پر موجود ہے